اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خواتین وزرات ہم اپنے شو میں وقتاً فوقتاً انتہائی اہم سوشیو ایکنومک ایشیوز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے ایشیوز بھی سامنے آتے ہیں جو بظاہر غیر اہم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کی اہمیت حد سے زیادہ ہوتی ہے الیکٹرونک ویسٹ کی پاکستان میں بھرمار انہی ایشیوز میں سے ایک ہے جس کی طرف فیلحال حکومت وقت کا دھیان بھی نہیں گیا ہمارے دانشوروں کا بھی اور نہ ہی میڈیا کا افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ خواست بھی اس مسئلے سے ناشنا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ الیکٹرونک ویسٹ دراصل ہے کیا ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے الیکٹریکل اور الیکٹرونک ڈیوائسز گیجٹس دن بدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں چھے ماہ کے اندر اندر نئی جنریشن آ جاتی ہے پرانے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں یوزلس ہو جاتے ہیں اور ویسٹ کا تو یہ اسلوب ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اگر دس دن بھی پرانی ہے تو وہ اسے مطروق قرار دیتے ہیں اسے خریدنا یہ استعمال کرنا باقاعدہ کسر شان سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال چار کروڑ ٹن کا الیکٹرونک ویسٹ پیدا ہو جاتا ہے جسے تلف کرنا انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے یہ بڑے ممالک چلاکی یہ کرتے ہیں کہ سستے داموں یوزڈ ری فرمشڈ کمپیوٹرز موبائل فونز لیپ ٹاپس اور دیگر لا تعداد الیکٹریکل اور الیکٹرونک گیجٹس ہم جیسے ممالک کو بیچ دیتے ہیں اور یہاں کی بے وقوف حکومتیں چپ سادے بیٹھی رہتی ہیں نہ قانون سازی کرتی ہیں نہ اس ٹریڈ کو ریگلرائز کرتی ہیں چائنہ اور انڈیا میں اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ کروڑوں روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں یہ یوزڈ کمپیوٹرز لیپ ٹاپس خرید کر لے آتے ہیں اس میں سے پندرہ بیس پچیس تیس فیصد چیزیں پرزے نکال کر باقی سارا طلف کر دیتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں جو بزاتے خود ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بنتا ہے انتہائی زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے اس میٹیریل کے جلنے سے آج اس حوالے سے ہم نے محکمہ محولیات کے ڈمی وزیر اور سیکرٹری کو دعوت دے رکھی ہے کیا حال ہے جناب آپ کا یہ اللہ تھا بڑا شکر ہے ایسا ہے تو جس میں آؤ ٹھیک ہو اس سے اصل میں چوئی ساتھ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہیں جانے آنے میں کیوں ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہیں یہ زیادہ تر ہارس انڈ کیٹل شیوز یہ ٹرنڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ دیں یا کتے ہوں دوڑتے جاندے نہیں وہ تھے چیف گیسٹ ہوندے نہیں اچھا میں چود رہی ہوں کتے ہوں دوڑا رکشی اللہ نہیں ہے ریچ تک کتے ہی بیڑ بڑے شوق نا بیک دینے اچھا ریچ کی تے لیٹ ہو جانے تے آپ ہی بیڑ پہن دینے کس کے ساتھ کتے ناڑ اور کے دینے کتے آپ دیچے بیڑ مارنی تینے اچھا جناب الیکٹرونک ویسٹ کے بارے میں آپ دونوں کیا جانتے ہیں اے جناب اے جو ایسا تانتے کیامت تک نہیں پتا لگنا میں نے وہ آپ تھوڑا جانب پتا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ جگین کے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے سر یہ میں الیکٹرونک ویسٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ ٹریجیڈی یہ ہے کہ سیکٹری کو نہیں پتا وزیر کو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی مسئلہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے ایمبیٹ میں آتا ہے آپ کے محکمے سے متعلق یہ بات ہے جناب میرا بیپارٹمنٹ بڑا بہترین کام کر رہا ہے کیا بہترین کام بڑے پروجیکٹ لا رہے جناب چینیوٹی پارک میں آ رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں آپ وہ تھے چھوڑی صاحب پگوڑے لاؤن کے خود لگائیں گے دیکھو چھوڑی صاحب نے کسی دی شکین نہیں نہازہ ساری ٹیک کیا چھوڑی صاحب آپ کرن گئے بلکہ بعض وہ کہا چھوڑی صاحب پگوڑا خود بھی بڑھ جان دی اور ایڈا اچھا پگوڑا بڑھ دی رہے چھوڑی صاحب پلیز بڑھ کے تاہو میں رستے چیز چار اور اتن بڑھ کے بخوایا ہے سر سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ اور چیزیں الیکٹرونک ویسٹ اور ہے سر آپ رنگ روڈ گئے ہیں محمود محمود بوٹی کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ایک پہاڑ بنے ہوئے کوڑے کے وہ ہم لوگ کو نہیں لگائے ہیں سر جی آجی آگو سابت جوس لاب جان دی یقین کرو سابت گرما اور سر چھوڑی صاحب نے میں دھو کے کھوایا چھوڑی صاحب پوری دنیا میں جہاں انہوں نے اپنی الیکٹرونک ویسٹ ڈمپ کرنی ہوتی ہے پاکستان ایک بہت بڑا ویسٹ یارڈ بن گیا ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں آپ کو کچھ پتا ہے اے بوٹیہ جی آخان اے کینی ویسٹ ہے الیکٹرونک نیلنڈی ہے جتیاں پرانا لویا آئیں چھان بورا اے ساری ہیں جندیاں اے میں اینا دا وزیرہ جی میں ایس محکمہ دا وزیرہ تا فٹ ہے مو میرا جی آخ پر سب آپ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ یہ آپ کے محکمے سے متعلق ہے اس سے واقعی نقصان ہوتا ہے کس طرح جی یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے بتائیے مزیر محترم آپ کو یاد ہوگا پرانے ٹی وی کتنے بڑے ہوا کرتے ہیں چاہو ریاب نکہ ہے بڑھولے جدہ تہاں پہ اور کوئی تنچور اس کے بعد ایلی ڈی ٹی وی آگئے ہیں یہ ایلی ڈی ٹی وی پرالی ٹی وی کے نسبت پانچ گناہ کم بجلی استعمال کرتے ہیں یہ فرق آپ کے نیشنل لیول پہ پڑے گا جب آپ سب چیزیں نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گا اچھا جی ہوتا یہ ہے کہ یہ سکریپ کے بھاؤ لاتے ہیں برائے نام ڈیوٹی ہوتی ہے نہ ہونے کے متراد اس کو پھر ری فربش کیا جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی جو کئی گناہ زیادہ حکومتی خزانے میں جانی چاہیے وہ ان کی جیبوں میں جاتی ہے اے بھائی جی چینل ایلی ٹالک نے پیسے دن دے لی کیوں آپ مجھے رکھنا ہے سیکٹری میں کہاں دا ہے سوفی نے گولی مارو تسی میرے نال آجاؤ میں مجھے سیکٹری رکھنا ہے نہیں نہیں یہ دی جنگتے انجی وہ سر آرہے ہیں مال کی ہو گئے اے بھائی جنگتے دیو آہ یہ دا بالتا ہے پہنچے دے مسئلہ کو ہے اچھا سمان الیکٹرو میں کہتا ہے مگواندہ علو ہے یہ دکارہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے کمپیوٹر جو کارٹن نکل کے بیٹھا ہے اور کلو رہ ماندہ تو ان کو پتا ہے کوروڑر میں کاروڑر کوروڑر میں تا یہ پتا ہے کیا کرتا ہے کیا سر یہ یہیں سے گلی محلوں سے ہی کٹھے کرتا ہے ٹوٹے پھوٹے کمپیوٹرز اور شو کرتا ہے میں امریکہ سے مانگواتا ہوں ری فر بیشت اے انگریز بھی جڑے سکرہب چوئی نکلے نہیں اے تو ہی جانتے لو کون نے ہاں جی کون نے اے وینڈر نے بڑے بڑے امریکہ دے اچھا اصل کمپنی یہ نکل میں محل لے نا سر تی اوہ جڑا پیچھے بکواس کری جا رہے آپے اے مان ویڑا گھاڑی جسے پوری دنیا کوئی قبول کرنے کو تیار پنجابا نہیں ہوں پنجابا نہیں ہوں بڑا درہ گرمالے رگا مو ہے yes yes اے انگریز نا کسی کو جوگتا ٹرانسلیٹ کار رہے اچھا ہوں انگریز لگتا داڑ کٹا ہونے یہ دونوں کون ہے اے 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 امریکن میں اے امریکن اور میں جڑا ہونے سر یہ ظلم بھی کرتے ہیں کہ چائنا کی چیز پر یو ایسے کا ٹیگ لگا کر اس کو بیگ دیتے ہیں پاہی تو کوئی نویل اللہ سانو کو مسیح بج پایا ہے نہیں ویسے واقعی شرم کی بات ہے کہ یو ایس کا ٹیگ لگاتے ہو چائنا کی چیزوں پر سر جی تو چینل نو اتراز نہیں ہے یو ایسے نو اتراز نہیں ہے اے چوگل خور ریسرچر نو کی اتراز ہیں اچھا یہ کہاں کا ہے امریکہ کا ہے کہ چائنا کا ہے بابا جی ایک کمپیوٹر نہیں دکانے تو دم کر رہا ہونے ہیں میرے کل سر جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے بچوں کے اس کام پر لگایا ہویا ہے کہ آپ سکراب جلائیں پلاسٹک جل جائے گا جس میں سے لوہا یا اس میں سے تاما نکلے گا آپ کو اس کے وز پیسے دیا جائیں گے اور بچے بچے میں تنہیں گالتا ہے ایک مٹ باجی بچے تنہیں گالتا ہے سر میں تنہیں لمیہ پالا ہے میں کٹنا ہی میں نہیں ہوں تنہیں سرچے رسورچے منا کرتا تھا تو مجھے کیا مارو کہ میں تمہارے خلاف آپ جو بیٹھے ہوئے آپ انگریز ہیں انہیں دا میں کی جواب دے ہوں یہ کوئی سوال ہے انہیں دیر میں آپ نے دک کے بٹھا رہے ہیں میں جاندہ یا میرا اللہ جاندہ ہے پہلو انگریز بھی سکراب نکلائے جی اور بات سنو اس نے تمہیں انگریز بنا کے مٹھایا ہوا ہے ہوتا انہوں کی لگ رہا ہے چڑیلا بیٹھی ہیں یہ کرتا کیا ہے اس سے بھائی جی انہیں سانو دیاریت رکھیا ہے میں انہوں تے ایس کو صرف ایک ہی دکیا ہے دائیسو روپے دیندہ صویر انگریز بنا کے تھے بٹھا دیندہ ہزی شام تک انگریز ہی ہے اللہ دی کسمیں سارا ٹو لکڑا باہر بیٹھا بیسے تا سی موت دے خوب تھے نچنے ہیں اس نے فون باہر باہر کہاں سے آرہا ہے سارے ٹو لکڑا کر رہے ہو اور میں انہوں ڈی سیو دا فون آنا جی وہ کہتا باہر آؤ فنگشن دے چلیے سارے اس کے خلاف میں سیوال سوسائٹی کے اوپرائز کروں گا اس کے دو امریکی خلاف یہ نہیں گلتا اسے چینل دنے کیوں کہ پیسے دیندہ کتنے بھی دیتے تمہیں اس سے کیا کر رہے تھے اتنوں ڈبل پیسے ہی تھے میرے کو آئی ہوئے بڑی ڈمان ہے تو تھے اتھوت ہی بے کرے ہیں ابھی خوش رہا ہو خوش رہی میں تو موٹر سیکل چلاندہ ہوتھے یہ تھے دو گانے تو باہر پھر میرا ایٹم ہوتے ہیں تمہارا ایٹم جو ہے وہ موٹر بائک موٹر سیکل تھا یہ کئی وقت تک خوش اور باہر نکل گیا اچھا کبھی گرے بھی ہو سر دگے دے خوش رہا ہوئے ہیں میری گاستر دکھو دنے بنا کر آکھا ایک ایک الیکٹرونکس ویسٹ کی ویر ہاؤس پر یہ چلتے ہیں جہاں پر یہ شخص چور مزاری لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے دیکھیں میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جو یہ آپ ناقابل استعمال قسم کی چیزیں بیرونے ملک سے منگواتے ہیں انہیں ریپیئر کر کے آپ عوام سے مہنگے داموں جو ان کو بیشتے ہیں تو اس کی بچہ کیا ہے آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں تھک جاؤ گے بہ جاؤ ذرا دیکھیں پلیز آپ چھپ رہیے میں کہہ رہے ہیں ذرا بہ جاؤ اوہ خوسرہ ہے میں نہیں ہا میں تے موٹر سیکل چلنا میں باہ عزت آدمی ہا اے موٹر سیکل پہ خوسرہ نہیں بھرپلے ہوں اوہ خوسرہ نہیں بھرپلے ہوں ایک چھپ بہٹر اتر اے دو بودرے لے اٹھنٹی ہیں جلدی دیکھیں آپ ایک جینللسٹ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جنہ جینہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جن صفت انسان جو معصوم بچوں سے یہ سکریک کا عمال جو ہے یہ جلواتا ہے اچھے یہاں انٹروڈ کرلا تھا یہاں جوگتاں کرلا تم پر تو چائیڈ لیبر کا بھی مقدمہ ہونا چاہے یہ گینڈے کیوں جی دوسری ایسی کوئی انٹریفیجی دوسری جوگت جے میں ادھر ہو جاؤں کدھر میں نہیں مگرمشنا کیا دے بھئے اچھے صرف کوئی سادہ لیچس پر ہی سوال کرو جوگت بغیر میرا تم سے سیریس سوال ہے اور سیریس جواب دینا کہ تم جائلی ورنٹیاں کیوں دیتے ہو عوام کو کسی آپ ڈوز کے بچے تیسری ہوئی جنابلی لجے انکر جوگت بیس تے پڑھتی ہوئی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں جن ملازموں کو آپ نے اپنے پاس کام پے رکھا ہوا ہے ان کو آپ کیا سیلریس دیتے ہیں کیا ڈیلی ویجز پر ان کو رکھا ہوا ہے یا کیا ان کو منتلی پے کرتے ہیں آپ تیس جوگت گتے گئی یہ جو آپ نے اپنے ساتھ دو بہروپیے رکھے میں میں ان پر بھی مقدمہ چلا ہوں گی یقین جانو بہروپیہ اوے میں تھے ہاں ہی ہو جیا میری تیمی رومانیاں دی آئی میں تم سے جاننا چاہتی ہوں اب تک تم نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے میرے حساب نہ لو گھنڈا ہی ٹھیک سی اچھا ٹیکس ڈے نا دے بچی نو دو سو دے بڑی اچھی جوگت کی اور کو در سوال بہر میں جوگت میں تم سے جاننا چاہتی ہوں اس کاروبار کا لائسنس ہے تمہارے پاس قدوس صفت انسان سمجھے ہو ساں تا بچی نہ آئی ہو جوگت سوال تکھالی نہ جائے اچھا میں کہے سوی صاحب اے بچی کسے پانڈ چینل تو پیچی جے بہت جوگت کر لو خودین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ لیے ملکم بیک خودین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ اس میں آج ہم انٹروڈیوز کروائیں گے آپ کو فلم منگول سے سر منگول فلم ہاں جی منگول جو چنگیز خان تھا واو منگولوں کا ہیرو تو اس حوالے سے ہم نے آج مہمان بلا رکھے ہیں اس کہانی اس داستان کے دو مرکزی کردار تموجن عرف چنگیز خان اور اس کا مو بولا بھائی جموکا جی کیا حال چالے آپ کا اے چنگیز خان میں دی؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے چنگیز خان کون ہو سکتا؟ دو ہاں جو کوئے بھی نہیں لاغی رہے اے دے لاغ دا گٹر کھولنا نا آئے اے کھلنا نا لکو گال ہے اے خام خواوا دے چنگیز خان نہیں لاغ دا اے دا بیاں نہیں لاغ دا بی رہا ڈی اڈیا مہنگیاں تلوارا رہا ہے نا نا گٹر کھولی دے اے سار نا لے دا بی رہا ہے یا دی باندھ رہی ہے جی موکا جی ہے لیڈیز ڈریس پایا ہے تسی اے پتے کھا دی جانگ لڑی ہو بے تھا تنو پتا ہو بے جنگا چاہی ہی استعمال ہندہ با اے جانگ تو پہلے ڈانس کر دا سار دشمن فوجی ہزتے پیسے سوٹے یاری میں خام خاجر کو گالو کرو جڑی بندی ہو بے اے سار چنگیز خان تو بڑا سمارٹا آدمی سی ایک ہی سنڈا یا بلال ہے تسی ہیرو ہیں بہت بڑے منگول ٹرائب کا سب سے بڑا ہیرو چنگیز خان اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے چند عظیم ترین فاتحین میں شامل ہوتا ہے میرا ذاتی طور پہ بہت بڑا ہیرو میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں بڑی عقیدت رکھتا ہوں چنگیز خان سے سر تو آئیڈہ تے باندہ ہے نہیں میرا یہ نہیں بنتا ہر اس شخص کا بنتا ہے جس نے تاریخ پڑھ کے اس کا کیریکٹر انیلائز کیا تو آرے ہمیں طبیعتیں میرے نال مل دیئے سرے نال دیئے جنگ آئیڈہ ہم آمنے سے ہندے اچھا جی یہ فلم سن دوہزار سات میں ریلیز ہوئی تھی یہ دراصل ریشن فلم ہے جس کا تعلق کسی حد تک ازاکستان سے بھی ہے منگولیا سے بھی ہے ایک جرمن کمپنی اور ریشن کمپنی نے مل کر یہ فلم بنائی تھی اگلے سال اسے نومینیٹ کیا گیا تھا آسکر کے لیے بیسٹ فورن فلم کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کو جو شخص ایک تفعہ دیکھے گا تاریخ کا طالب علم اگر وہ ہے تو وہ انجوائی کیے بغیر نہیں رہ سکے گا حالانکہ ایک ڈائلاؤگ بھی انگریزی میں نہیں ہے سریکی جسی تھی منگول زبان میں ہے تانتے ہو بھی ہندیوں نہیں ہیں مجھے نہیں آتی سب ٹائٹلز ان ساتھ چلتا سارا تے ہلاکو دا کو رشتہ دار بھی ہے گے نا ہاں جی اس کا دادا پڑ دادا تھا تے ہلاکو کوئی چنگا آدمی تا نہیں تھی میں نے کب کہا کہ وہ اچھا آدمی یہ نے تسی آئیڈیل بنا لیا یہ تو بہت بڑا آدمی تھا وہ تو اس کی خاکے پا بھی نہیں تھا ہاں جی کھو پڑی آنے منار براہے میرے بیرے نے جکین کرلا اور تم نے اس کے ساتھ پھر جنگ لڑی تھی بھائی جانے انہیں بات تمیجی کی تھی پھر لڑائی تا بن دی ہے بیرے سر یہ بھائی کس طرح بنے تھے یہ مو بولا بھائی تھا سگا بھائی نہیں تھا ایک دفعہ جب بچارہ تکو دو کر رہا تھا قید سے فرار ہوا چنگیز خان تو یہ برف پر آلموسٹ مر چکا تھا کہ جموکہ نے اس کو بچایا تھا تو ینگ تھے اس وقت دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم دونوں آج سے بھائی ہیں ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں گے ہم بلڈ برادرز ہیں یہ اپنا خون ایک مشروب میں ڈالتے ہیں دونوں اچھا اور پھر ملکے پیتے ہیں اے جموکہ دا میں لیکن سارا خون ہوتے نکل گیا سر انہالے پر آسڑتے ہیں جنگ پھر کیوں ہوئی یہ جنگ ویسے ہونی نہیں چاہیے تھی ٹیکنیکلی سپیکنگ میں یہاں پر کسور وار اپنے ہیرو کو قرار دیتا ہوں جموکہ کو سر جموکہ میرا ہیرو ہو سکتا ہے تاگل تو نہیں جموکہ سے تو لگتا ہے چونیا نہ لڑتا ہے لیکن سارا پھر پر آنا تھی لڑتا ہے یہ ہماکت کی تھی اس نے اور بال بال بچا تھا کیونکہ وہ جنگ یہ ہار گیا تھا جو بڑی جنگ تھی بہت بڑی جنگ اس کو مارا نہیں تھا جموکہ نے بیش دیا تھا سلیب بنا کے لیکن جب آخری جنگ جموکہ کو اس نے شکست دی اس وقت اس نے اس کو ماف کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم اپنے دشمن کو چھوڑ رہے ہو اس نے کہا میں اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہوں اور پھر اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ بورتائی ایک بہت بڑا کریکٹر ہے جو سٹوڈنٹس اس کو پڑھنا چاہتے ہوں وہ بورتائی کا کریکٹر بہت انجوائے کریں گے کہانی کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ نو سال کا ہوتا ہے تو اپنی دلند سیلیکٹ کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے وہ ٹرائبل سسٹم تھا اس میں یہی رواج ہوتا ہے کہ بچہ خود پسند کرتا ہے تو پانچ سال بعد پھر ان کی شادی ہوئی تو اسے بہلاتا فسلاتا رہا کہ یہاں نہ کرو دوسرے ٹرائب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرو لیکن یہ مصر رہا کہ میں نے اسی ٹرائب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے سر اس کے باپ نے بھی لڑکی بگا کے شادی کی اور اس نے بھی یہی کام کیا اس نے تو اپنی منگیتر کے ساتھ شادی کی تھی تھی اس کی منگیتر لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو اس کے ساتھ الوپ کرنا پڑا سر چنگیز خانہ تھے الزام ہے کہ انہیں نسائیے وہ تھے انہوں بے کے دوڑ گئے تھے یہ تو سنگوہ تھے پنچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ جموکہ بہت لا جواب تیر انداز تھا سر جموکہ دی بھی شادی ہوئی ہے تیر تکے دی گزارہ کرتے ہیں سر جنگے چطور بھی ہے نہیں لڑی ہے جنگے چطور اکبر نے لڑی تھی سر شکل تیر چطور کی ہے باتر تو بیدے میرے قلو دور نگتے دساں کے جنگے چطور کی میں ہوں دی ہے میرے تیرے کے بندے نا جنگا جی صرف کوڑیاں لنوان دین دے ہیں اچھا تم بولتے کس طرح ہو میرے سرہ کوئی تونگ دسی جنہ بے ساڑے کور آنگ رونکر آلاو سرہ جموکہ کو بے کوڑا سی آنسائی کلتے ہوں اس کا دشمن اس کی بیوی کو بورتائی کو اٹھا کے لے گیا اچھا یہ گال نہ کرو تک برادری جنانتی نہیں پھر جب اس نے اپنے دشمن کو شکست دی اس کو قتل کیا اور بورتائی کو لے کر آیا اس وقت بورتائی کو اس نے اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کا بچہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کا بچہ ہے لیکن اس نے نہ صرف اس کی بڑی آو بھگت کی بلکہ اس بچے کو آنکھ کا تارہ بنا کر رکھا اس کا نام اس نے یوجی رکھا تھا یوجی مہمان کو کہتے ہیں سر کوئی ایسی جانگجر جب بورتائی نا چکی گئی ہوئے تو سر پھر اس نے اس کو معاف کیسے کر دیا اس کے دشمن کی بیوی بنی رہی اس لیے کہ اس نے جو ڈائلاغ تھا اس کے ساتھ وہ لا جواب تھا وہ اس فلم کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا قصور نہیں قصور میری کمزوری کا ہے اگر میں کمزور نہ ہوتا میرا دشمن تمہیں اٹھا کر نہ لے جاتا اور تم کوئی بڑے شوق سے نہیں اس کے ساتھ گئی تھی لیکن چونکہ تمہاری لکھی میرے ساتھ تھی تو اس لیے تم واپس میرے پاس آگئی ہو اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد کبھی ایسی ویکنس کا مظاہرہ نہیں کروں گا کہ میرے خاندان کو میرے ملک کو میرے قبیلے کو خطرہ ہو جانگ دوبار چنگیز خان نے اعلان کیتا سی کہ بھئی جانگ اپنی جگہ لیکن بیوی ہے لہا مزاق اچھی گھل نہیں سر اینہ میں چنگیز خان مان لیا میرے کو جموکہ حضم نہیں ہونڈیا اچھا ویسے مجھے اس کے گیٹ اپ سے بڑا اختلاف ہے جموکہ گنجا تھا بالکل او بیرے میں ٹرانس پلاٹ کر رہا ہے ابا وہ تو یہ چیزہ ہونڈیا ہی نہیں سی سر ان کے دور میں تتاری بھی تھے یہی تتاری تھے یعنی منگول تتاری ہونڈے رہے جڑے تھے کو کہیں گالدہ نہیں پتھا کیوں بکواس کرے دی بٹی اوہ تتاری سنڈ توٹاری لگنڈے ہیں میں نے کوئی پتھا کہ یہ میں نے بھیرا ہے میں نے نے کدھے ہی جانگ نہ لڑا یعنی آپ اس کے ساتھ کبھی جانگ نہ لڑتے جیہ پھر کیوں لڑے ہی میں کو مارے کیا مارے ہی میں کو اللہ جاندے میں کو این کٹے نے این کٹے میں دے سا نہیں شکتا بول کس طرح ہے شگیز خان ہو تم ہاں تھی جیڑے لے کوٹ پہنڈی ہی میں بدا پھلے تھے میں ایمان ہی میں نے دیکھنا میں نے دیکھنا میں نے اللہ دانا آئے نہیں دیکھنا چنگیز خانی گاہ دے سنو جانا کیڑی شہر چنگیز آیا خواتین از رات یہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہی موسیقی موسیقی ویلکم بیک خواتین از رات بریک سے پہلے انتہائی دلچسپ گفتگو جاری تھی تموجن اور جموکہ کے ساتھ ہم وہی سے موسیقی میں نے دیکھنا او یار میں نے نہیں دیکھنا موسیقی 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 کوئی شاک آئے نہیں میری چنگیز ہی بھان گتے ہیں دھائی صاحب چل چھڑ دے شو دیایاں کے پیکیا دیایاں سر چنگیز خان نے کوئی فنکچن دا رکھ لی چنگیز خان نے ڈریس کھڑا پایا ہے ڈریس یہی تھا اس کا چنگیز خان تھا بیا تیری بھوپی دا ہے کوئی ایسی مشہور جانگ پاتر کو ہیک جانگ ہوئی تھا دیکھوڑے صاحب اچھا فرار بہت ہوتا تھا بڑا ماہر تھا اور آخری فرار وہ بہت لا جواب تھا اور اس میں اس کا کمال نہیں تھا بھورتائی کا تھا بھورتائی بھیس بدل کے گئی بھورتائی دیا آڑیاں نہ ہو دی وہ دشمن کو لطی پہنتی سو کٹھا کرنا نہیں وہ ایک بہت امیر عورت بن کے گئی اور اس نے داروغہ کو اپنے ساتھ ملایا اس کو رشوت دی اور راک کو اسے فرار کروا دیا اس کا جیل میں ٹاکرا ہوا تھا ایک راہب کے ساتھ ایک پریس تھا بودھس منک تھا اس نے اسے کہا کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو اس نے کہا جب تم یہاں سے نکلو تو ہماری ایک عبادتگاہ ہے اسے تباہ مت کرنا کیونکہ تم ہر چیز کو طاقت و تاراج کرتے چلے جاؤ گے تو یہ بھی بڑا سیانہ تھی اس نے کہا نکل تو میں نے واقعی جانا ہے یہ تم مجھے کوئی اطلاع نہیں دے رہے ہو تم ایک کام کرو یہ ایک ہڈی دیتا ہے اس کو ہڈی ایک کانٹا ہوتا ہے جس طرح اس طرح کی ہڈی ہوتی ہے کہ یہ تم بورتائی کو دو گے بورتائی تک یہ پہنچا دو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں زندہ ہوں وہ پھر بچارہ بہت دور تک جاتا ہے اور اسی تگو دو میں اپنی جان دے دیتا ہے لیکن بورتائی تک وہ ہڈی پہنچا دیتا ہے اس کے بعد پھر بورتائی آتی ہے اس کو بچانے کے لئے سر تو پھر اس نے عبادہ پورا کیا یا یس اس نے سب کچھ برباد کر دیا اس نے سب کچھ تہوبالہ کر دیا لیکن اس عبادتگاہ کو اس نے چھیڑنے نہیں دیا کہ یہ میرا عبادہ ہے اچھا جی تیمور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تیمور تو ایک فضول آدمی تھا میں اسے بلکل پسند نہیں کرتا فاتح اس سے بڑا تھا وہ اسے تو ارث شیکر کہتے تھے وہ تو باقی زمین ہلا دینے والا کیریکٹر تھے اس سے بڑا بات چاہتا وہ لیکن اس سے پست انسان تھا اس سے چھوٹا آدمی تھا اور پاگل تھا یہ تو بہت ذہین بہت سیانہ بہت سمجھدار آدمی تھا اس کی سنسیبیلٹی ایک فاتح کی سنسیبیلٹی تھی اور حالانکہ اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کیے اس نے اپنی اولاد کو جو مشورے دیئے ان میں سے ایک بہت کمال کی چیز یہ تھی کہ کبھی شائروں عدیبوں اور دانشوروں کے ساتھ پنگانہ کرنا کیونکہ یہ تم سے ڈرنے والے میں جو شخص تم سے ڈرے گا نہیں تم اسے کیسے شکست دو گے اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ واقعی شائر عدیب فنکار لکھاری دانشور یہ کانڈرتے ہیں تو سر تیمور نے غلطی کیا کی تیمور نے لاکھوں آدمی صرف ایسے ہی قتل کروا دی اور میں نہیں مانتا کہ وہ مسلمان تھا اس کے بارے میں بہت کلیر ہسٹورینز لکھ چکے ہیں کہ وہ بالکل مسلمان نہیں تھا نام کا مسلمان تھا سر ایسے مغل شور میں جاندے ہیں کہ ہم تیموری خون ہیں یہ کون سر مغل مغل کہاں سے نکلا ہے منگول سے عربی میں مغل منگول کو کہتے ہیں اے جموکہ بھی مغل ہے جی اے جمیکہ نے بھی شادی کیتی سر جمیکہ اکاڑے تھے کھوڑا جموکہ وہ جموکہ ہے یہ جموکہ اے جموکہ بھی وہ کھاڑے جی ہے جی ہاں جی جموکہ اے کس پاس ہے سر یہ کوھلا کی طرف باما بالا چوچک کی طرف جندراکہ کی طرف یہ سارے علاقے ہو کھاڑا کے یہ پھکیاں لگ رہی ہیں پھکیاں پتر ادھر جاں تیرا پھکا مار جائنگے کوئی جائنگ دا نہیں ہے اس علاقے وہ کوئی جانگ جونگ لڑی ہے یا جانگ مانگی ہے تم کئی تکلیف کہیں کنسات سہی چنگیز خان تو کی بکواز کری جانے ہیں مہدت سمیسی بڑا کوئی اچھا کریکٹر ہے یہ سرکس کا چنگیز خان ہے اصلی چنگیز خان نہیں ہے اوہ یار سرکس دا ریچ ہے ریچ ہے میں سرکس دا چنگیز خان کے ڑھون دے یا جی سینڈو اب آندھر ہے جی اپنا زخمی صاحب ہانی کی گالہ ہے تمیز گانی تمیز سے بات کرو تمہیں کسی نے بتایا نہیں آتا نو پتا ہے بورت ہے یہ مامو نے جب بھی اٹھتے ہو کمزور آدمی کو دیکھتے ہو اسی طرف برس پڑتے ہو چنگیز خان چنگیز خان بار صاحب یہ چنگیز خان ہمیں کیا سمجھتا ہے ہاں بھی زمانے میں رہتے ہیں انسان ہیں زخمی نے بار صاحب کو رچ پیڑ کر خاتنو ازرات کھانے میں رہے ہیں ملکم بیک خاتنو ازرات وقت ہو آئے کندے مقرر کا آئیے دیکھتے ہیں اچھے جی صبح کی کھا دیسی جناب صورت دیسی کے ہوں وہ پرونٹہ کھوایا ہے اوہے حوئے بسو پرونٹہ بیری جاندے ہے جی ہاں میں کہ کیم صاحب میں ڈاکٹر کی دعائی کون دی رہی ہیں کس ڈاکٹر کی دعای کھلاتی رہی ہو ایسا ہم نے جڑا موٹا بیٹھا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک آپ جو آپ کو میڈیسن دیئے کہ پانچ دن سات دن آٹھ دن جب تک آپ وہ پورا نہیں کریں گے کیسے آپ ٹھیک ہوں گے آپ باقاعدہ ڈگری والے ڈاکٹر ہیں یا آتائی ہیں ایسے آتائی پناہ قادر ہے پیچھے نظر نہیں آرہے ہیں اکیلی کیا ہے ایف سی بی ایس ایف سی بی ایس کیا ہوتا ہے ایف سی پی ایس ہوتا ہے یہ لیکن ساڑھا بی ایس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیلو آف دا کاللج آف فیزیشنز آنڈ سرجنز انو کسم دعا کے پوچھو انو ایسا پتا ہے حکیم صاحب آپ کو کسی بات کر نہیں پتا آپ یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ایک جڑی بوٹی ہے انو کینڈیا لوٹنڈیا ایڈی مینت کر کے افتاب صاحب جنگلہ چی جانا پہندا کئی واری باندھر ہتھی پیشن دیا ہتھی نہیں پیشن دیا کئی واری باندھر ناکیم صاحب چپیڑا بی ماریاں نے انو تم کہا رہا میں کمپور دے رہا کئی باندھر تو نہیں تم کتنا پڑے لکھے ہو میں پریاملی تک تو آگے کیوں نہیں پڑے اتای ابو نے کیا سی زیادہ پڑھنا اچھا نہیں ہندہ اتای ابو نے کیوں کہا تھا یہ ایمیں بکو آشکار گیا ہے اے ڈاکٹر بندے نوں ڈرائے دندے آہ ڈرائے دینے مینے کیم صاحب لوٹ کے خواہگے نے اے ڈی ڈے ڈی میں گی دوایی دندے آہ دیکھو نا ہونے دتا کوئی دوایی اثر کرے گی ہائے کی اثر کرے گی اُڈا سونہ رانگسی آ نا دا ہائے ہائے پتہ نہیں کئی دوایی کو آئیے بیڑا جھرک ہو گیا اچھا ان ہم تیڑے دورت سونہ رانگسی یہ پیدا ہونڈتے پہلے یہ خوبصورت ہونڈا سی اچھا اب آپ کی کیسی طبیعت ہے یہ فرق نہیں پہا بڑی کھا دیئے تو کھوٹے درنے چھے کڑلان جہاں پھیرتی ہیں جی کڑلان پھیرتی ہیں کڑلان دا میرے گل بہترین لائے جائے ہوتا کیا یہ کڑل ہوتی کیا ہے جو ہم لوگ ہیں MBBS ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کڑلیں ہم کیا دریافت کرے کڑلیں تم نے MBBS کہا سکی ہے یہی کہی سے کنگ ایڈویڈ سے کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج اور کنگ ایڈویڈ ہوتیل تو کیتا ہے ہوتا ہی ہونڈا ہے حکیم صاحب آپ بزرگ ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو موٹا ہے میں تیری عزت کرنا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج سے کر رکھا ہے ڈگری کی طرح ہے تمہاری حضورو کارپئیان کو ڈگریان میں نال لہے گا سڑکان دے پھرتا رہا ہاں یہ اصل لہجہ یہ ہے تمہارا ایسی قام کا محذب بن کے نا ہم پہ جلی اکس دار رہا ہے یہ ڈاکٹر ہوندے ہی اس طرح دیا جراب سارے اس طرح نہیں ہوتے جو اتائی ہوتے ہیں جو جلی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں سارے حکیم بھی اسے نہیں ہوتے جی حکیم کے بارے میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا ڈاکٹر لاکھوں میں ایک ہوتا ہے اچھا حکیم کروڑوں میں ایک ہوتا ہے ایمہ کروڑا چوئی ایک کا اچھا یہ بتائیں یہ آگے رکھا کیا ہوا ہے یہ دوائیاں ہور میں خربوزے لائے ہیں میرا شہد ایک نمبر شہد ہے پھلائی دا شہد کس کا شہد پھلائی 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 کہاں سے لگتے ہو اب چھپا ہو گیا دیکھا پتا نہیں نا پھلائی کا شہد کہاں سے آتا سانوی کسے نہیں دیسے کہ پھلائی دا ہے کیوں اسے پھلائی کا شہد کیوں کہتے ہیں جناب میرے کو ایک نمبر شہد ہے چھوٹی مکھی دا تم چھوٹی یا بڑی مکھی کو چھوڑو میرے کو درمیانی مکھی دا بھی شہد ہے اہو نہیں ہندی کسرا مکھی بتاؤ تو صحیح ہے کہاں سے لگتا ہے پھلائی کا شہد ہوتا کہاں یہ تو بتاؤ جناب بس اسی لہے نے پھلائی دا شہد ہے کہاں سے لاتے ہو ملتان تو لہے کیا ہی دا ملتان کے علاقے میں پھلائی دور دور تک نہیں ہوتی چچے ہندی یہ پٹھوار کے علاقے میں ہوتی ہے دعبے میں ہوتی ہے یہ پائی پھیر دے رہے دا انہوں کوئی کہاں چلتے سی دسے جناب کےڑے علاقے جھن دی پھلائی دی شہد چکوال بھرا پڑا ہے پھلائی سے اہو تھے لہے کیا ہے مجرد تم نے ابھی ملتان کہا تھا حقیم صاحب چاہے جی چھو مرضی جان حقیم پاہے انہوں نے پٹھا ہے چانو کیے انہوں نے جاتے شفائی ہے نہیں ہے یہ جاں مریض ہے اب باچکے نہیں کیا واہ 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 اے دکان دے پچھے کبرستان ہے کبرستان ہے جی جناب ادھا انہوں نے دے ادھا ساڈے اچھا جی پورے پاکستان میں تقریباً چھے لاکھ اتائی ڈاکٹرز آپ جیسے ہیں صرف پنجاب میں دو لاکھ ہیں پچاس ہزار کے قریب لاہور میں ہائے ہائے دا تبے کو تیانتے کرو انہوں نے ہے جی راہ دے ٹیم تے انسا ہی نظر بھی نہیں آندا انہوں نے کہ تو کیا دکھو ڈاکیاں مروانی نے نظر نہیں آندا تو انہوں نے ٹھیک کر کے کی کر رہا ہے میں انہوں نے خوشکار ہے پپو کوئی ڈاکٹرز کو پھوک مار دے تو پپو ہاں جی انہوں نے سروس ٹیسن لے جا پتر ہے آپ کو میں دوائی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تین ماہ آپ نے یہ میڈیسن کھانے ہے اوہ دی میڈیسن کھا 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 میرا آیا آشا رویا ایتھے سینہ 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 نشہ بھی کرتے ہو اصل بات یہ نہیں بتا رہا یہ نشہ کرتا رہا اچھا جب یہ میرے پاس آیا یہ نشہ ہی تھا لیکن اب نہیں کر رہا نشہ اوچھے اوہ دے جھیمت نہیں سکھٹے چوک نہیں ساکتا انہوں نے کتھو کرے اے دیکھو نا میریز انہ نے تے کھدی کوئی نشہ نہیں کیتا تین سال تو میرد کو این جی آنا ٹھیک ہونڈیا آنا مرنڈیا آنا میں کچھ سوچ لو ایدہ ایدہ نا کیا دانی آل ہے ہاں دانی آل ہاں جی خواب آم دیا آم دیا جی خواب چھو چڑیلا آم دیا آم دیا جی دار لاغ دا لاغ دا چڑیلا نو کیم صاحب اس میں نے اٹھے چی کام آرنیاں شروع کر دین دے نہیں اٹھے چیشہ بیک لائیدہ اے دی خوراک دا تیان رکھ جو کیم صاحب نے کیا ہوئی ہے نا کو لہلہ کے کوئی ہے سے بادا مرابا بھی سویر دے تاہم انہوں ہاں سردائی آگ کو اٹھے پیان دی رہی ہے انہوں اے دی کسے کتے نہ کشتی ہے کیا اچھا بادا میں انہوں پی آیا ہاں جی مرابا بھی انہوں کھوایا ہاں جی پتر کھایا نا لیا چیزا نا ہنگی نہیں کری دا کسی پتر دانی آل ہاں جی صبح صبح اٹھ کے نا ہاں جی ہاں سلنسل پڑھنا ہے اور داڑ دے کتے نو ٹکر مارنی ہے ٹھیکا میں حفظ صاحب سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے کلینک کہیں شفٹ کرتے کیوں اے حکیم صاحب کی وجہ سے بہت ڈسٹرم ہوں یا میری دکانداری پہ بڑا اثر ہے یعنی آپ اسے دکانداری کہتے دکانداری کہنا انہوں ہور کی کیدما انہوں اپنا اببہ کیدما اپنا تایا کیدما انہ دھائیاں اپنا یمی کیدما دکانداری کتے کماتا ہی ایک دن میں ڈاکٹر شاہب تی تو پہنتی ہزار پیا کماتا ہی ایک دن میں ہاں جی ابھی کوئی اسٹنا زیادہ وہ سرکلیشن نہیں ہے پنجا ہزار پیا میں دے پیٹھان جی انہوں میرے کول ڈبل بیڈ لیا تو پیا ہزار میں نے دے تو ہر ویل ہی تھی آگے میرے کون بیٹھا اندار سدکا لیا نا آیا تو ڈانیل دوائی رہن دے تو میرے کول سابند لیا جا کننے بجے صبح اٹھنا ہے آٹھو بجے پتر تو کیا اٹھنا ہے پتر تو کیا اٹھنا ہے پتر تو کیا نا نیندر نہیں پہندی آہ نیندر نہیں یعنی جدہ پہندہ کتا ہی پہندہ ڈانیل پتر ہاں جی تو ٹھیک ہونا چاہنا ہاں فاتھ ہو جائے بیٹھا پپو ہاں جی اسٹرا کر نال دی دکان تو خمیرے گاوزبان لے کیا اچھا جی خمیرے گاوزبان خمیرے گاوزبان ٹھیک ہو جائے پتر کبراہ نا لے کوئی گیل نہیں جی آپ جو میڈیسن آپ کو دیئے میں نے آپ کھائیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں نے ایک پیشنٹ دیکھنا ہے میں نے ادھر جانا ہے ڈاکٹر زیادہ اپنا بیڑا کرک ہویا ڈاکٹر زیادہ دیا کہ اشاہ روخ خان ورگے ہو جائے اوہ دے ورگائی تے اجی بھی ہا گیا اشاہ روخ خان ہے اٹھ کے کھلوز رہا اے بسم اللہ صاحب نو سلام کرونا کو پانچ سو مانگ کے لیا حکیم بان پانڈ نا بان میں تری بکواس بڑی دیر تو سون رہے ہیں جبان بیٹھے جیرنا دی اچھا دانیال نو بٹھا دے اے نے میں نے وائٹ لیا دے اچھا نہیں ہوئی دانیال بیٹا ہاں جی ترنا تے لتا بھی پیڑ ہوندیا بیرنا تے دند پیڑ ہوندیا دند بھی ہوندیا اکھاں کے چولا چولا آندا آندا جی تُو کسے مہنگی گڈی تے لیا خیم صاحب تا دکھل ناٰ ٹھیک و دند میں کسے اور دا کھر تلا یا نہیں باگل ہوئی ہان pa داکٹر بدلی دا نہیں ہوندیا جن نی در تک میریز پاوت نہ ہوجے دانیال پتر ہاں جی دیوار تے چاڑ جانا پچہ ہو کتھو لین دا تبھی نو پتر تیرا علاج صرف جوک تائی ہے تیرے دوائی نہ پھرکنی پہنے آیا دانیہل پتر بیٹھ اچھا ہی کوئی پرانے بٹیرے پہنے ہوئی دے دیوے ناستے آکو لندے دا بٹیرہ پہنے دے دیوے کوئی بورالہ بٹیرہ ہے تو اس نے جنی خرابتی ہو دے اندر پچاتی ہے ان اکھید ستیا پہ چال جانا جا کے دن افتار تھا پروگرم چمیسار یہ شایمک ہوانی ہے کوئی شایمک ہوانا لیا نہیں بھی ہوتی ہے موسیقی